السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب لوگ اچھا چی کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پارٹ ون شیئر کیا تھا جس میں میں نے آپ کو کچن سے ریلیٹڈ بہت اچھا انفرمیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج میں آپ کے ساتھ پارٹ ٹو میں جو ہے وہ جیم کا سامان شیئر کر رہی ہوں جس میں ٹرائٹ میر سائیکلنگ آل آور جیم کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی شاپز وزٹ کرنے کے بعد جو ہے مجھے ایک بہت بڑی اور برینڈڈ اور بہت اچھی شاپ ملی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریلیو شیئر کروں پوری مارکٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد ایک یہ شاپ تھی جس میں سب سے زیادہ بیسٹ ٹریڈ میلز تھی اور یہاں پر جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ورائٹی دیکھنے میں ملی بڑی ٹریڈ میلز تھی نیو ٹریڈ میلز تھی سیکنڈ ہینڈ تھی اور یہ سارا جو بھی مال تھا یہ لاتکہ مال تھا باہر سے امپورٹ ہو کر آیا تھا اور اس کی ہنڈر پرسنٹ انہوں نے گرنٹی دی تھی اوریجنل اس کی مشینری تھی یعنی کہ کافی انہوں نے مجھے اس کے بارے میں جو ہے انفرمیشن جو ہے میں ایسا شیئر کی اور کچھ انفرمیشن جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے طرح شیئر کروں گی تو آپ لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں مشینری کو دیکھتے رہے ہیں ریٹس میں نے ان سے پوچھے تھے تو ریٹس انہوں نے منشن نہیں کیے لیکن سیپرلٹی میں نے ریٹس پوچھ لیے تھے وہ میں اپنی ویڈیو میں منشن نہیں کروں گی کچھ رولز ہوتے ہیں اور کچھ پرائیویسی ہوتی ہے اور سیکنڈ ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ریٹس دیکھ کر آتے ہیں تو پھر ریٹس وہ ہائی ہو چکے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے اگر اب کسی چیز کا ریٹ کچھ ہے تو سکس منت بعد جو ہے اس چیز کا ریٹ کچھ اور ہوگا سو یہاں پر جو ہے وہ بجلی سے چلنے والے ٹریڈ میلز بھی تھے ڈیجیٹل اور جو ہے وہ ویڈاو دوسرے بھی تھے مطلب خود رن اپ کرنے والے ٹریڈ میلز بھی تھے ان کے اوپر منشن ریس ایٹی تھے آپ کی ہارڈ بیٹ رنننگ سب کچھ وہ سپیڈ اس کے پر آ سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سائیکلنگ وغیرہ کافی تھی یہاں پر ایک میں منشن کرتی چلو یہ والی بائسیکل مجھے بہت اچھی لگی تھی ففٹی تھاؤزن ففٹی تھاؤزن کی یہ کہہ رہے تھے اور نارمل والی جو تھی وہ تھرٹی تھاؤزن کی تھی اور یہ تو برینڈ نیو ہی لگ رہی تھی اور ڈار فٹنس ہیلتھ اینڈ سٹرونگ کے نام سے مطلب یہ شاپ تھی اور پوری مارکٹ میں وزٹ کرنے کے بعد یہ ون آف آل شاپ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں سو آپ لوگ جو ہے لازمی اگر آپ لوگوں نے جم کے لیے بھی اگر اپنی سمان لینا ہے اپنے گھر کے لیے اپنے ٹریڈ میں لیننگ ہے ایکسرسائز کے لیے آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ جہاں پر ایک بر ضرور وزٹ کریں یہ انفرمیشن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی اس لیے ویڈیو کو لازم تک دیکھئے گا یہاں پر ہے جی جو وہ پیکنگ کا کام بھی چاہ رہا تھا اور ریپیرنگ کا کام بھی چاہ رہا تھا ورکر سٹاف کافی اچھا تھا ڈیلنگز کافی اچھی ہو رہی تھی مشین ہے یہ آپ کے پاس ریپیر ہونے کے لیے یہ ریپیر ہونے کے لیے یہ نہیں ہے یہ ہم نے سیل کی جوہرین ہے یہ پیس بھی سیل ہوگا وہ پیس بھی سیل ہوگا وہ خیال ہے چکہ نا اس کا جو بیل ڈھینا جما ہے بہ ان پر ہے ٹوہلی یہ بیل چینج کردیا باکر مشین بلکل بہ اندر سے چینین ہے ٹھیک ہے مرتل پینل مجھے پرائیز آپ لوگ نہیں مانشن کرتے ہیں پرائیز جو ہے وہ پرسنل سیمت ہے بہت ہے کام زیادہ ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے وہ اصل میں نا آپ انٹرویو دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ جو دھمبل کا ریڈا نا سال قرآنی ویڈیو دیکھے آ جاتے ہیں سہی ہے نا وہ اس لئے تو جو آئے نا وہ آگے کہتے ہیں ہمیں ہم تو یہ یہ سن کے آئے ہیں سہی ہے تو پھر ہم وہ جو ریڈے وہ بڑا ہوتا ہے وہ بلدر ہو جاتے ہیں بجا رہے ہیں آنجی بھل کو لیسے دہ رہے ہیں اچھا آپ کے پاس کون کون سی مشینے مجھے ہیں ہمارے پاس ایکسیس کے لیٹے تقریباً ساری ہی مشینے مجھے ہو جانتے ہیں میرے دار ہمارا جو کام ہے وہ ٹریڈ میرے دلائے اس کے علاوہ کارڈیو کا جو ہے سپین بائی سارا سمانہ مارے پاس بڑا ہوتا ہے دمبر وگرہ پیٹے میکنی با وہ چین کہ جو سپینب الل ک έχدئے ہیں اور وہی بھو سپینٹ یوں سپینٹ انسیب آئی سکینٹ آپ کی مجھے armas کنیے مجھے ہو جڑوں کے گئے ہیں یہاں ہے جو لوگکلوں کے سوپینے ہو جو چینٹن نے نہیں ہے تم squad speakers مجھے ہمارے پاس کیا لیٹا ہے آپ کے ساتھ کے جانتے ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کرے czy ملے اسے تو پڈ ہے کہ پوائنٹوں میں بڑھے گی ٹھیک ہے نا ایک دم سے نہیں بڑھے گی دیکھیں 2.5 ہے 2.6 ہے 2.7 ہے پوائنٹوں میں ہی بڑھے گی بالکل نورمل سے کہ بندہ رام سے واہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑھ دیا ٹھیک ہے یہ بھی صوب ہے یہ امرجنسی صوب ہے یہ بھی صوب ہے یہ بھی صوب ہے ٹھیک ہے یہ بھی صوب ہے باقی اس میں پروگرام بھی ہوتے ہیں وہ بندہ جب آسا ایسا لے لیتے ہیں تو برکردے میں ہوتا ہے یہ انپلائن ہوتا ہے مشین آگے سے آتا ہے اچھا جی اس وقت جو ہے میں ایک پریڈ میرے بھی ہوں اور یہاں اس کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے فنکشنز ہیں یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے یہاں سے سٹوپ ہے کارڈیو ہے رینڈپ ہے میوزیک ہے اور یہاں سے جو ہے وہ اس کی سپیٹ کم زیادہ ہوگی تو میں اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سٹارٹ کر کے بتاتی ہوں اور یہاں پہ اس شوپ میں مجھے بہت ہی زبردست قیانی کے مشینری ہے سائیکلز ہیں ٹریڈ میلز ہیں تو یہ یہاں بھی جی اسٹارٹ ہو چکی ہے دیکھیں جی دیکھیں جی تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ٹریڈ میل جو ہے وہ ہمیں اس کا بتایا سارو میں نے بہت ہی نارمال سی سپیٹ پر اس کو ٹرائی کیا کیونکہ میں یہاں پر کوئی نیو ایکسپیئنس نہیں کرنا چاہتی تھی اور میرا دل شاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جو ہے ایک ٹریڈ میل اور ایک بائسیکل اپنے لیے لے کے جاؤں لیکن مور 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 ایکسپینسیو میرے لیے تو ایکسپینسیو ہی ہے اور میرے حیال سے ریزنیبل ہی ریڈ تھے جو لوگ جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں تو وہ ایک بار جو ہے وہ لازمی اس شوپ کو وزیٹ کیجئے اس شوپ پر آ کر ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس شوپ کو جو ہے وہ پرمنٹ کر رہے ہوں یا شو کرواری ہوں آپ لوگوں کے آپ لوگ آئیں یہاں پر یا ان شوپ والوں نے مجھے کہہ نہیں بینہ کل ٹائم بیسٹ کیے کوئی فضول ویڈیو بنائیں کوئی فضول کنورنسٹریشن کیے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا ریویو شیئر کیا ہے میں باقی شوپس کا بھی ریویو شیئر کر سکتی تھی لیکن وہ بہت چھوٹی چھوٹی شوپس نے اور چند مشینریز تھی اس پوری مطلب جگہ پر دروغہ والا مارکٹ میں کنٹینر میں لارٹ کے مال میں ایکسپورٹ ہو کر باہر سے جو مال آتا ہے اس میں سب سے اچھی مشینری جو کرنٹی کے ساتھ جو یہ لوگ دے رہے تھے تو میں نے ان سے بات چیت کی مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ میں اسی شوپ کا ریویو اپنے ویوز کے ساتھ شیئر کروں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہو سکے اور یہاں پر سائیکلنگ بھی اگر آپ ایک سیمپل سائیکل بھی بائے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ورک آٹ رکھتی ہے آپ تھوڑا سا رن اپ کر لیں اور اس کے بعد سائیکلنگ اگر آپ آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں تو وہ پوری باڈی کا جو ہے جو فیٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی اسی طرح کی مزید انفرمیٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے یہاں پر یہ مشین جو ہے ریڈی ہو چکی تھی اس میں انہوں نے کافی زیادہ چینجنگ کی تھی اس کے بیلٹ وغیرہ چینج کی تھی باقی جو اس کی جتنی بھی مشینری تھی وہ اریجنل تھی اور یہ ان کا ایک آرڈر ریڈی ہو رہا تھا آرڈر بلکل اس طرح سے ریڈی ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بلکل نیو مشین ہو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس پار تک کے لئے اللہ حافظ